بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد شایان حسین اور آپ تمام لوگوں ایک خوبصورت ویڈیو میں خوش آمدی دوستو مسجد نبی کی بنیاد خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکھی دوستو یہ مسجد سعودی عرب کے شیر مدینہ منورہ میں واقع ہے یہ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اور خوبصورت مسجد ہے مسجد نبی کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوئی دوستو آج جو ہم لوگ مسجد نبی کو جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر آخری بار سال انیس سو نوے میں ہوئی تو دوستو چلیے اب ہم لوگ مسجد نبی کے بارے میں کوئی دن چسپ ساکایک جاننے کی کوشش کریں گے نمبر اون دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یعنی آپ کی قبر مبارک مسجد نبی کے اندر موجود ہے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کا گھر تھا وکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی قبر بھی اسی حجرے کے اندر بنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے تبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص میرے روزے پر آئے اور میری زیارت کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو قیامت کے دن اسے میری شفاعت ہوگی نمبر دو دوستو عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں صرف ایک ہی میراب ہوتا ہے جہاں پر امام مسجد کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نوی میں تیر میراب ہیں جی ہاں دوستو ایک میراب تو موجودہ اور اصل میراب ہے جس میں امام مسجد جماعت اور نماز کے لئے استعمال کرتے ہیں دوسرا میراب احناف یا سلمانیہ کلاتا ہے یہ بالکل پہلے میراب کے پیچھے ہے اس میراب کو سلطان سلمان کے اکبر تعمیر کیا گیا تاکہ ہنفی امام اس میں نماز ادا کر سکے تیسرا میراب نبوی میراب کلاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا کرتے تھے نمبر تھری دوستو ریاض الجنہ مسجد نوی کے اندر موجود ایک جگہ ہے یہ جگہ تقریباً پاندرہ میٹر چوڑی اور بائیس میٹر لمبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے دوستو یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ریاض الجنہ کی کتنی اہمیت ہے کہا جاتا ہے کہ یہ باغ جنت کے باغوں کی طرح باغ ہے اس لئے اس کا نام ریاض الجنہ رکھا گیا ہے لہذا آپ لوگ جب کبھی مسجد نوی اور روز رسول پر جائیں تو اس جگہ پر نوفل ضرور ادا کریں کیونکہ یہاں پر نوفل ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت کے اندر نوفل ادا کر دیئے نمبر فور دوستو آپ سب لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے ان کے مسجد نوی کی جو سبز گمبت ہے یہ امیشہ کے لئے سبز نہیں تھی مختلف ادوار میں مسجد نوی کی تعمیر کے دوران اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہے آج سے تقریباً 150 سال پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ گمبت سفید رنگ کی تھی اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگوں کو بلو رنگ بہت زیادہ پسند تھا اس لئے کچھ عرصے کے لئے اس کا رنگ بلو بھی تھا نمبر فائف دوستو جیسا کہ عام لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نوی کا موجودہ رقبہ 8.6 سکوئر کلومیٹر ہے جو کہ مسجد نوی کے اصل رقبے سے تقریباً 100 گناہ زیادہ ہے دوستو جنت البکی جو کہ مسجد نوی کے ایک کونے پر واقع ہے ابھی وہ بھی مسجد نوی کے حصے میں شامل ہو گیا ہے نمبر سکس دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد تقریباً 650 سال دک مسجد نوی پر کوئی بھی گمبت نہیں تھا مسجد نوی کا پہلا گمبت 1289 میں مملوک سلطان نے لکٹی سے بنایا دوستو آج جو ہم لوگ یہ خوبصورت سوز رنگ کا گمبت دیکھتے ہیں یہ گمبت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر بنایا گیا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کے پیار کا بہت شکریہ